بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروپرٹی سرویسی صدی اللہ علیہ وسلم میری ویڈیو جو ہے یہ ایک کنال دو کنال اور اس میں جو ایفیڈیوٹ ایلوکیشن ہے اس کی پرائسز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ میں پچھلے کچھ مہینوں سے اے بی سی کا آپ کو اے کی اس پر آپ کو پرائس بتا دیتا ہوں مینیمم میکسیمم کیونکہ اس ٹائم آلموست تینوں پرائس ایک ہو چکی ہوئی ہے اے بی سی بانڈری ورک کے نزدیک جائیں گے ون سیونٹی کا اسٹرک ریٹ آگیا ہے یہ مینیمم یہ ریٹ ہے اور یہ ہے ویڈاوٹ ڈیویلپنٹ چارجز اگر اچھا پلوٹ کو آپ رہے ہیں پھر بیچ میں کٹیگری آجاتی ہے ایفریج پلوٹ آجاتے ہیں دو کروڑ کا دو پانچ دو دس اس طرح لوکیشن جیسے جیسے چینج ہوتی ہے پرائس آپ کی چینج ہو جاتی ہے میکسیمم یہاں پر ٹو ففٹی فائیو اور ٹو سکسٹی تک کا پلوٹ جو ہے کورنر یہ اس کی آفر آتی ہے ڈیمانڈ جو مرضی ہو میں پچھلے دو مہینے سے یہی بات کروں کہ ڈیمانڈ جو بھی ہو جو مارکیٹ میں آپ کو ٹوکن کے ساتھ پیسوں کے ساتھ آفر آئے گی پرائس ہو ہی ہے تو اس کو اگر آپ لوگ انہیں اپنا پلوٹ سیل کرنا ہے اسسمنٹ لینی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں باقی آپ لوگ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی پرائسز ڈاؤن کرنے میں میرا کوئی ہاتھ ہے تو اس طرح میں پروپرٹی کو ڈاؤن ہونے میں مجھے نقصان ہے جتنی پروپرٹی ڈاؤن ہوگی آپ لوگ باہر کیو ہے وہ یہاں کے روک جائے گا سیلر روک جائے گا تو مجھے تو نقصان ہے میں ہمیشہ ایکچول بات کرتا ہوں مجھے پشاور سے یا اوبرسیز کلائنٹ بات یہ کرتے ہیں کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں تو آپ ڈی اے چی کے ساتھ جو ہے ڈی اے چی کو پرموٹ بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی دو مہینے تین مہینے سے جو بھی آپ پرائسز دے رہے وہ ڈاؤن کی دے دیں تو جو ایکچول پرائس ہوگی میں نے وہی بولنی آپ سامنے تو یہ تو میں نے آپ کو اے بی سی کی پرائس بتائی ہے بریزم میں اس ٹائم ون ففٹی فائیو یہ ایک کنال کا پلوٹ لاس ٹائم یہ لاسٹ ویک میں بلکہ یہ سیل ہوا ہے تو اگر میں دیکھوں تو منیمم یہاں پہ ون ففٹی فائیو ایک کنال کی پرائس آگئی ہے میکسیمم یہاں پہ دو سو اور دو سو دس کی پرائس آگئی ہے یہ بھی آپ کا پلوٹ جو ہے ایک کنال کے یہاں پہ بھی کافی کم ہو چکے ہوئے ہیں باقی رہ گیا ای بلوک ای بلوک میں ایک کروڑ دس سے لے کے ایک کروڑ بارہ لاس روپے تک کی پرائس ہے ابھی یہ مزید کریکشن ہو جائے گی جن لوگوں نے یہاں پہ پلوٹ سیل کرنا ہے اس کو آپ فیصلہ کریں اور اس کو سیل کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی یہ مارکیٹ بہتر ہو جائے گی آنے والے دنوں میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ابھی مجھے کچھ ایسا مارکیٹ میں نظر نہیں آرہا بلکل جان نظر نہیں آرہی جیسے ڈالر اوپر گیا ہے یا مہنگائی جا رہی ہے تو یہاں پہ پلوٹ سستے ہو رہے ہیں ٹرانسفر ایکسپنس بڑھ گئے ہیں یہاں پہ کشاور میں بہریہ آگیا ہے بہریہ کی وجہ سے ڈی ایچ اے کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹیو ایمپیکٹ ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی اپنی ہر ویڈیو میں ڈی ایچ اے سے بہت ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز اس کے لیے ڈی ایچ اے کے لیے کچھ ایسی مارکیٹنگ کریں یا یہاں پہ ریسیڈنشل فائلز کی جو ہے بیلٹ کریں کمرشل فائلز کی بیلٹ کریں یا یہاں پہ جو آپ نے جی بلوک کا نقشہ لے کے آنا وہ نقشہ سامنے لے کے ہیں کہ مارکیٹ کسی طرح اسٹیبل ہو جو انویسٹر یا ہمارا ڈیلر اس طرح ڈی ایچ اے سے نکل کے بہنیاں کی طرف جا رہا ہے وہ دوبارہ یہاں پہ ڈی ایچ اے میں آیا اور یہاں پہ کام کریں یہاں پہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ ایسی مارکیٹنگ یا کچھ نیا کچھ ایسا کرنا پڑے گا کوئی ایسے ایونٹس کروانے پڑے گے کہ یہاں پہ مارکیٹ پھر دوبارہ کوالیٹیو ہو تھوڑا سا ڈی اے کو بھی زور لگانا پ پڑے گا باقی اس کا اگر آئی بلوک کی ماں بات کروں آئی بلوک میں ایک کنال کے پلوٹ کی ویلیو اس ٹائم جو ہے وہ تقریباً کوئی نائنٹی فائر منیموم میکسیموم نائنٹی سیون یہ پرائس ہوگی اور میں نے کافی مہینے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ پرائسز اور کم ہوں گی یہ تقریباً پچانوے لاک سے لے کے ستانوے لاکھ روپے تک اس کی پرائس آگئی ہے ایک کنال آئی بلوک کی وہی ویڈاوڈ ڈیویلپمنٹ چار جس پرچیزر نے بے کرنے ہوتے ہیں سیلر کو اور اگر ایک کنال کا پلوٹ آپ کا جی بلوک میں ہے تو جی بلوک میں بھی آپ کا تقریباً اس ٹائم ایک روڑ تیس ایک روڑ پینترس لاک روپے کی آفر آئی بھی کیونکہ جیسے یہاں پہ ہم لوگ پہلے بیچ رہے تھے ایک روڑ پچھپن لاک روپے کا یہ ایک دو مہینہ پہلے وہ پرائسز میں بھی کریکشن آئی ہے تو جی بلوک میں یہ ایک کنال پہ کریکشن آگئی اور اگر میں ایفیڈیوٹ اور کی بات کرتا ہوں یعنی زیرو پیٹ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جس کے ڈیویلپنٹ چارجز پہ نہیں ہے وہ آج کی پرائز جو ہے ایفیڈیوٹ کی جو ہے باہر سیونٹی فائیب سے سیونٹی سکس کے اوپر یہاں پہ آفر دیتا ہے اور دوسرا یہاں پہ اگر فل پیٹ کی فائل جو ہے اس کی میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ سیونٹی سیونٹی ایٹ پہ آفر آتی ہے ڈیمانڈ آپ پچاسی کر لیں نموے کر لیں لیکن آفر جو آئے رہے گی وہ آپ کو س میکسیمم یہ آفر آتی ہے ایلوکیشن میں اور اس کے اوپر آپ کو بائیس لاکھ ڈیویلپنٹ چارجز وہ بھی پے کرنے دو کنال کی میں بات کرتا ہوں دو کنال اے اور بی میں جو دو کنال کا پلوٹ ہے وہ چار کروڑ سے لے کے سوا چار کروڑ تک اس ٹائم ایک کنال کی پرائز آگئے پریزب میں دو کنال کا پلوٹ جو ہے وہ اس ٹائم تقریباً دو کروڑ پچھتر لاک سے لے کے تین کروڑ دس تین کروڑ پندھرہ تک میکسیمم اس کی پرائز آگ ہے دو کنال پلوٹ کی تو میں اپنے ہر کلائنٹ کو انویسٹر کو اور جو سیلر ہیں جو میری ویڈیو بار سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ان کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پروپٹی کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جلدل جلدل تحسلہ کریں یہ اپنی پروپٹی کو سیل کر کے لاس کو بچائیں اور اگر بائیر پلوٹ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ گولڈن چانس ہے کہ اس ٹائنگ جو ڈیلرز ہیں ان کا دہان بہلیہ کی طرف ہے تو آپ کو چیز بھی اچھی مل سکتی ہے اور آپ کو پرائز بھی کچھ مناسب مل سکتی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا تو جلدی کیجئے گا باقی مزید انفرمیشن کے لیے میرا نمبر آپ کے سامنے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں اگر میں ویڈس اپ کے آپ کی کسی میسیج کا جواب نہ دوں تو آپ قائل دے مجھے کال کر دیا گیا مجھے بعد مجھے rond مجھے 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 موسیقی